اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان ناظرین ہمارے ملک میں پیپل پارٹی نون لیگ باریاں لگا چکی ہیں حکومتوں کی کبھی ایک اکومت کبھی دوسرے کی اکومت بیچ میں ایک باری آئی ہے پی ٹی آئی کی بھی تو چلتے ہیں عوام کے بعد اور عوام سے جانتے ہیں کہ نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ان تینوں میں سے کس حکومت میں سب سے زیادہ پاکستان کے حالات بہتر رہے ہیں کس کی کارکردگی سب سے بہتر رہی ہے اور اس کی بھجا کی مجھے بتائیے کہ ابھی تک جو حکومتیں رہی ہیں پیپل پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے بہترین کارکردگی کس حکومت کی رہی ہے اگر ہم دیکھیں کارکردگی کے لحاظ سے پی ٹی آئی بہترین ہے سب سے ریزن ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی نہیں آپ کو سہولتیں دیکھیں جیسے ہو گیا ہیلتھ کارڈ ہو گیا کافی چیزیں نا انہوں نے سہولتیں بھی دیئی ہیں اور اس مشکل حالات میں یعنی ان مشکل حالات میں گورنمنٹ کو چلانا بڑا مشکل کام تھا جو کہ عمران خان بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں بیسکلی میں جی سی یونیورسٹی میں ایکنومکس کے ایک سٹیڈنٹ ہوں اور جہاں تک میری سٹڈی ہے تو میرے حساب سے میں کسی بھی گورنمنٹ کو فیور نہیں کرتا اگر آپ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں یا پیڈیم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو واقعی میں ملک کو بہت لوٹا ہے بہت پیسے کا ہے بہت منی لانڈرنگ کیے لیکن عمران خان نے جب آنے سے پہلے پرائیم منیسٹر بننے سے پہلے انہوں نے جو وعدے کیے تھے ملک میں ایکنومی امپروف کرنے کی انہوں نے اس کا بالکل اپوزٹ کیا ہے انہوں نے بالکل ایکنومی میں کچھ بھی امپروفمنٹ نہیں رہا ہے انہوں نے بہت نقصان دیا ایکنومی کو اور اس چیز پہ کافی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ صرف عمران اس کی واحد ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ورڈ کپ جتوائے تھا تو اس بیسز پہ اگر پاکستانی عام کسی اپنے لیڈر کو سیلیکٹ کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور اس کے عام کے لیے سب سے بڑا نقصان کا مجھے بتائی کہ پیپل پارٹی نے بھی حکومت کی ہے نون لگ نے بھی حکومت کی ہے پی ٹی آئی نے بھی حکومت کی ہے ان دنوں کا موازنہ کیا جائے تو کس نے بہترین حکومت کی ہے پاکستان بہترین حکومت جو لوگ جو یہ ماننا پڑے گا آپ کو جو پی ٹی آئی کی جو پروڈیکٹ سے نا وہ ان کے پروڈ تھی وہ لوگ لاسٹنگ پروڈ تھی وہ ایسے پروڈیکٹ سارٹ کیے گئے تھے جو کہ ایس ایٹ ایس آپ کو سیکنڈز کچھ ریزلٹ نہیں جانے والے تھے لیکن ہاں کچھ سالوں کے بعد آپ کو ابزرب کرنا تھا کہ آپ کو پتہ سلنا تھا کہ یہ جو پروڈیکٹ سارٹ کی ہیں وہ بہت اچھے ہوں گئے اور جس طرح کہ اب یہ ہسپتال بن رہے تھے جو کہ مین نیڈ ہے ہماری مین نیڈ ہی یہ ہے کہ تعلیم ہو سہت ہو جو ڈیشری کا اچھا نظام ہو تو اب جو ہسپتال سٹارٹ کیے گئے تھے پنجاب میں ایٹھ ہسپٹلز تھے سرکاری ہسپٹلز میرے خیال میں ڈی ایچ کیو تھے مطلب ڈسٹکٹ لیول کے تھے اور اس حکومت نے آتے ہی ان سارے ہسپتالوں کی جو تعمیر اور ترقی ہے وہ ساری بند کر دیا تو اس حساب سے جو اس طرح کے پروڈیکٹ سے اور جو سٹوڈنٹس کے لیے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اچھا مجھے ایک پروسپیکٹ مل گیا بولنے کے لیے جب سٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپریٹ کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ہمارا سب سے پہلا جو مین ہوتا ہم نے ہنٹ کیوں کرنا ہوتا 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 ہمارا روزگار کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تھوڑا تھوڑا روزگار ہمیں ملے خان صاحب نے کچھ انٹرنشپس بغیرہ انہوں نے انٹروڈیوز کر بائیں کہ اٹلیس سٹوڈنٹ کو تھرٹی تھاؤڈنڈ ملے جب فور ایرز ہوتے ہیں نا فور ایرز کے بعد جب ایک گیپ آ جاتا ہے جب آپ ارم نہیں کرتے ایک سٹوڈنٹ پہ بیسے بڑا فینینچل پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے چار سال مکمل کر لیا یا اپنی جو بھی مکمل کر لیا مکمل کر لیا اس کے بعد آپ ہمیں کچھ ان کر کے دیں اس پر ایک رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے تب ایڈ ڈیٹ مومنٹ اگر وہ ڈسپوائنٹ ہو جائے اس کی کچھ ارننگ نہ ہو تو پھر مسئلہ بنتا ہے تو پھر یا تو پھر وہ آپ دیکھیں وہ پوری زندگی کے لیے ہو جاتا ہے بیروزگار وہ گھر میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ویل پاور اتنی نہیں ہے ڈیٹرمینیشن اتنی نہیں ہے تو خان صاحب نے یہ کیا کیا کہ انٹرنشپ چارٹ روائیں پیڈ انٹرنشپ سکس منس کے لیے تھرٹی تھاؤزنڈ کے اب دیکھیں جب ایک دفعہ انسان کسی چیز کی لطلت کی ہے نا تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کرنا ہے آنڈ کرے گا پھر آجسا اس کو پاس چل جائے گا یا میں نے آگے بھی آرن کرنا ہے پیپل پارٹی نون لیگ ان تینوں میں سے آپ کیا سمجھ کہ بہترین کار کر دگی کس کی رہی ہے در بیٹیہ ڈیزن اس نے ہائے لیبل بہضاری کام کی ہے ڈیٹیہ لیبل سے کام شروع ہو لگا اوپر کام بہترا ہو گا پھر آجیسا ایسا نیچے کچھ کام بتائیں گے آپ سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایڈیوکیشن لیول پہ جو اسلامی ختمین موعد پہ جو کام کیا ہو اچھا تھا اس کے بعد ایک نومک لیول پہ جو ہماری انڈسٹری بڑھی ہے ایک سپورٹس بڑھی تھی ایک سپورٹس کے بعد جو مبادلہ آیا اسی وجہ سے پہ انڈسٹری بڑھ رہی تھی مجھے بتائیے آپ کے آپ کی نظر میں پیپل پارٹی نول نے کو پیٹھی ہے ان تینوں میں سے بہترین کارکتگی کس کی رہی ہے میرے خیال میں اگر ان سب کے لیے کمپیٹرزن کیا جائے تو امران کا انہوں نے کچھ درجے بہتر تھا ان کی نسبت ریزن بتائیے ریزن انہوں نے ایک وام متحدہ میں بھی جا کے اسلام کی بات کی اور اور ایک اکانومی ایک لیے تو سب بڑا بڑا تھے کسی نے کوئی معیشہ کا خوش نہیں کیا مجھے 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 موسیقی